السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائیوں بہنوں دوستوں عزیز ساتھیوں ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں محرم الحرام کے مہینے کو غم اور سکھ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے خاص کر ایک محرم سے دس محرم تک کچھ لوگ اس مہینے میں ہر خوشی کے کام بند کر دیتے ہیں شادی بیا کرنا، نئے کپڑے پہننا یا کوئی اور خوشی کا کام کرنا کچھ لوگ دس محرم کو پورے دن فاقع کرتے ہیں کچھ نہیں کھاتے بعض زگوں پر گھر میں پینٹ وغیرہ نہیں کرایا جاتا کچھ علاقوں میں دس محرم کے دن نہ تو روٹی پکاتے ہیں اور نہ گھر میں جھاڑو دیتے ہیں کچھ لوگ ایک محرم سے دس محرم تک کپڑے نہیں اتارتے وہی پرانے کپڑے پہنے رہتے ہیں کچھ گھروں میں محرم کی دس تاریخ کو چولے اوندھے کر دیے جاتے ہیں روٹی نہیں پکائی جاتی کچھ علاقوں میں نئی شادی شدہ عورتیں دس محرم کو اپنے میکے میں گزارنا ضروری سمجھتی ہیں کچھ عورتیں امام حسین کے شہادت کے غم میں زیورات پہننا چھوڑ دیتی ہیں محرم الحرام میں ان سب کاموں کو مکرو ناجائز یا منحوس سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار رسومات اس مہینے میں لوگوں نے اپنا رکھی ہیں ان باتوں کی کیا حقیقت ہے کیا یہ باتیں شریعت میں جائز ہیں آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کے روشنی میں سمجھائیں گے حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال فرمایا ہے حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے کہنے یا کرنے سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوتی اور کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی اس ماہ مبارک میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طریقے سے سوگ منانا غم کرنا بالکل بے اصل ہے دین کے نام پر زیادتی ہے جس سے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے اور اس مہینے میں شادی کرنے کی ممانعات یہ تو بالکل سمجھتے بالاتر ہے سمجھتے پرے بات ہے اس مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز ہے کوئی خرابی نہیں ہے اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے شادی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے اس مہینے میں شادی نہ کرنے کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ اس مہینے میں نحوست ہے جبکہ شریعت میں یہ بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے اللہ تعالی کی جانب سے کسی مہینے میں کسی قسم کی نحوست نہیں رکھی گئی ہے سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ بس ہماری اور آپ کی سوچ ہے محرم میں شادی وغیرہ کرنے کو نہ مبارک اور نہ جائز سمجھنا اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے اسلام میں جو چیزیں جائز اور حلال ہیں اگر کوئی مسلمان ان کو ناجائز اور حرام سمجھے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے مسلمانوں کو چاہیے اس معاملے میں پوری احتیاط بڑھتے ہیں ان رسومات سے الہدہ رہیں انہیں چھوڑیں ان میں ہرگز شرکت نہ کریں موجودہ دور میں یہ ناجائز رسمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور شہدائے کربلا کے غم سوگ میں منائی جاتی ہیں یعنی ان رسموں کے ذریعے غم کا اظہار کیا جاتا ہے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جبکہ اسلام میں کسی بھی میت کا سوگ اور غم تین دن سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے عورتوں کو ان کے عزیز و اقارب کی وفات پر تین دن سوگ کرنے کی اجازت ہے اور اپنے شوہر کی وفات پر چار مہینے دس دن اور اس کے علاوہ کسی کی وفات اور انتقال پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے حرام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کے لئے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے لیکن اپنے شوہر کی وفات پر چار مہینے دس دن سوگ منائے گی عالی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ سے دریافت کیا گیا کہ بعض سننے حضرات دس محرم کے دن نہ تو دن میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ گھر میں جھاڑو دیتے ہیں کہتے ہیں تازیہ دفن ہونے کے بعد روٹی پکائی جائے گی جھاڑو دی جائے گی ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے ماہ محرم میں کوئی شادی بیعہ نہیں کرتے خوشی کا کام نہیں کرتے اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ اسلام میں حرام ہیں ناظرین کرام محرم کی مہینے میں شادی کرنا منگنی کرنا نئے کپڑے پہننا خوشبو لگانا گھر کو پینٹ کرنا عورتوں کو زیور پہننا گھر میں چولے جلانا روٹی پکانا سب جائز ہیں یعنی جو کام عام دنوں میں جائز ہیں ہم کرتے ہیں اس مہینے بھی جائز ہیں ان کاموں کو ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ہر طرح کی غلط رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے چینل کو سبسکراب کریں گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم اسی طرح آپ تک دین کی صحیح معلومات پہنچاتے رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گا اگری ویڈیو میں تب تک انتظار کیجئے اپنا خیال لگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ